کیونکہ لوگوں کو الیکشن لڑنے کی تو ہمارے ملک میں اپنے ملک میں ان کے کیا مورائلٹی ہے اور ایکسپیکٹیشنز ہیں پابلک ریپیزنٹیٹیف سے ہمارے ملک میں پرائیم منسٹر مسلط کر دیا ایک کرپ ترین آدمی اور اس کی اس کے ساتھ سارا ایک کرپ ترین تولہ جو انٹیریر منسٹر ہے امیجن کرو جس کے نیچے انٹیریر منسٹری ہے ان کا اپنا وزیر نون لی کا کہتا ہے اس نے اٹھارہ قتل کیے ہوئے ان لوگوں کو ہمارے اوپر بٹھایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس سے بھی بڑی سازش ہے آپ نے اگر ملک کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو ملک کے اوپر بٹھا دیں آپ نے ایک فیکٹری کو تباہ کرنا ہے تو ایک کرپٹ آدمی کو فیکٹری کا مینجر بنا دے فیکٹری بند ہو جائے گی آپ کی تو ملک جس کے بائیس کورڈ کا ملک اس کے اوپر ان لوگوں کو بٹھانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہے ملک کی فیوچر کے لیے بٹی یہ توہین بھی ہے ہماری اور اس لیے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس طرح آپ سب نے نکل کے پروٹیسٹ کیا اور بتایا یہ آنکسیپٹبل ہے میں اس لیے آپ کو خاص طور پر آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں اوورسیز پاکستانی اس کو اس لیے ویلیو کرتا ہوں کیونکہ میں اتنی دیر اوورسیز پاکستانی رہا ہوں میں اپنے اٹھارہ بیس سال کرکٹ کھیلتا تھا تو باہر ہی ہوتا تھا پاکستان کے اور میری انٹریکشن اور میں اپنے ایک یعنی میں پاکستانی بھی تھا اور اوورسیز پاکستانی بھی تھا دیکھیں جو اوورسیز پاکستانی ہے نا ان کے اندر دو بڑی امپورٹنٹ کوالٹیز ہیں ایک سپیشلی یورپ اور انگلینڈ کے اندر آپ نے ڈیموکرائٹک سسٹمز کو فنکشن ہوتے دیکھے ہیں آپ نے اداروں کو چلتے دیکھا آپ سب سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پاکستان میں ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کسی قوم سے نہیں ہو سکتا کہ پہلے سازش کر کے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ گراؤ اور اچھا وہ گورنمنٹ گراؤ جس نے پاکستان جب سنبھالا تھا تو بینکرائٹ تھا سب سے بڑا بیرونی خسارہ تھا پاکستان کا جس کو کرنٹ کرنڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنا بڑا بیرونی خسارہ نہیں ملا تھا اور اس ملک کو جو بینکرائٹ ملتا ہے جہاں ہمارے پاس ڈالرز ہی نہیں تھے اور یعنی میرے لیے اتنا شرمندگی کا وقت تھا کہ مجھے جا کے باہر کے ملکوں سے پیسے مانگنے پڑے کیونکہ ہم بلکل بینکرائٹ تھے ہاتھ پھلانے پڑے اور شرم آتی تھی کہ لوگوں سے ہم پیسے مانگ رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس تو ریزروز ہی ختم ہو گئے تھے ہمارے پاس تو ہفتے دو ہفتے کی امپورٹس کے لیے پیسہ ہی نہیں تھا ہم ڈیفولٹ کرتے جا رہے تھے تو وہ ملک ہمیں جب ملا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارے دوسرے سال پہ کرونا نے ہٹ کیا پاکستانوں کرونا وائرس نے اور آپ کو سب کو پتا ہے انگلنڈ میں یورپ میں کیا اس کا امپیکٹ پڑا ہے آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہمیں باتیں کرتے ہیں اہلیت کی کہ پاکستان وہ ملک تھا جس دنیا میں ریکنائز ہوتا ہے کہ سب سے بہترین طریقے سے ہم نے کرونا کو مینج کیا ہم نے اپنی اکانومی بچائے اپنے غریب لوگ بچائے اور پھر لوگوں کو کرونا سے بچایا آپ یہ سوچیں کہ ہمارے ٹوٹل اکتیس ہزار لوگ بدقسمتی سے جو کرونا کے اندر گئے ہندوستان میں جو لیٹسٹ ان کی اب جو فگرز ریوائز فگرز آ رہی ہیں ساڑے ساڑے نہیں پچاس لاکھ سے اوپر لوگ ان کے مرے پچاس لاکھ سے اوپر پچاس لاکھ سے کوئی یعنی تریپن پچپن لاکھ تک ان کے لوگ مرے جو لیٹسٹ فگرز ابھی آ رہی ہیں اسی دور اور ان کی اکانومی سیون پسنٹ گروگ کر رہی تھی مائنس سیون پہ چلی گئی ہماری اکانومی تھی پوائنٹ ٹو پسنٹ پہ اور ہم نے جس طرح کرونا ہینڈل کیا ہماری تیسرے سال میں پانچ اشاریہ چھ پسنٹ گروگ ریٹ تھی جو آئی ایم ایف نے لے گیا ہے تو پوائنٹ ٹو سے اوپر اکانومی بھی بچی ہم نے اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا ہم نے ہماری ریکورڈ ایکسپورٹس تھی ہماری ریکورڈ رمیٹنسز آپ کی وجہ سے کیونکہ ہم نے کوشش پوری کی کہ اوورسیز پاکستانیوں کو انکریج کریں کہ بینکنگ چینلز ہیں اکتیس ارب ڈالر کی پاکستان میں رمیٹنسز آئیں جو ریکورڈ ہے ہمارا جو روشن ڈجیل پاکستان تھا اس سے آپ نے اس کے ذریعے اٹریکٹ کی ہم نے پیسے ہماری ٹیکس کلیکشن پاکستان کی تاریخ کی ریکورڈ تھی ہماری جو پانچ فصلے تھی اور خاص طور پر جو چار بڑی فصلے ہیں اس میں پاکستان کی تاریخ میں ریکورڈ پروڈکشن ہوئی سب سے زیادہ پیداوار ہوئی کیونکہ ہم نے کسانوں کی مدد کی ان کو ٹیک ٹیک میں پیسے دیئے ان کو صحیح قیمت لوائی اپنی فصلوں کی کبھی اتنا پیسہ ہمارے کسانوں کے پاس نہیں کیا جو ساٹھ فیصد پاکستان ہے اور ہماری جو جو کورپرٹ پروفٹس تھے وہ ریکورڈ ہوئے یعنی ملک کو تب انہوں نے ہماری گرمنٹ گرائی جب ایسل میں ملک سارا آئی ایم ایف کہہ رہا ہے سسٹینبل گروت کے اوپر چلا گیا تھا یہ بھی سازش تھی ان کو خطرہ تھا کہ اگر اور جس طرح ہمارے سارے پلانز آگے جا رہے تھے فیوچر لانگ ٹرم پلاننگ ان کو ڈار یہ تھا کہ اب اس کے بعد سارے مشکل واقع سے تو ہم نکل چکے تھے تابع رونے گرمنٹ گرائی اب میں آپ کو جو سازش کا بریف طریقہ بتاؤں کہ یہ جب باہر سے سازش کرتے ہی کرتے کیا جو پرائم منسٹر مسدق تھے انیس سو پچاس کی دہائی میں ففٹی فور میں جب تھے وہ ایران میں تو اب تو سی آئی کے پیپرز ڈی کلاسیفہ ہو گیا تو آپ وہ پورا پڑھ لیں کہ اس کو کیسے گرایا گیا تھا ایم آئی فائیو نے اور ایم آئی سکس نے اور سی آئی نے طریقہ کیا تھا اور اس کا کیا مسئلہ تھا کہ وہ وہ چاہتا تھا کہ ایران کے تیل سے ایرانیوں کو فائدہ ہو وہ وہ ان کی جو برطانیہ کے امریکنیوں کی کمپنیاں تھی وہ زیادہ پیسے وہ لے کے جا رہی تھی وہ چاہتا تھا ایران کو فائدہ ہو اس کی وجہ سے انہوں نے اس کی گورنمنٹ گرائی اور کیسے گرائی سب سے پہلے میڈیا پہ پیسہ خرچ کیا اس کو برا بھلا اس کے خلاف کیمپین کی گئی میں آج پوچھتا ہوں میڈیا سے اپنے میڈیا سے ذرا آپ بھی پوچھا کریں کہ کتر گئی مہنگائی اب اب تو مہنگائی ہمارے دور سے اب تو ریکارڈ مہنگائی پہنچ گئی ہے بجلی کی قیمتیں بڑھا دیئے انہوں نے گھی ریکارڈ کیمت پہ ہر چیز کی قیمت بڑھ گئی ہے اب کیوں نہیں مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جی کہ بتائیں جی کدھ رہنے آپ پاکستان پیسہ چلا تھا اس کے اوپر یہ پیسہ چلایا تھا ہماری گورنمنٹ کو ڈیگریٹ کرنے کے لیے اور بالکل یہ مسدق سے انہوں نے کیا پھر انہوں نے پیسہ چلایا اس کی اپنی پولٹیکل پارٹی کے پولٹیشنز پہ جو ہمارے پہ پیسہ پہ یہ سندھ آس میں جو نلام گھر بنا ہوا تھا پیسہ چلا تھا ان کے اوپر پھر انہوں نے ڈیمونسٹریشنز کروائیں جو اپوزیشن پارٹیز تھی یہ سارا جب مسدق کو گرایا تھا آخر میں جب مداخلت ہونے سے پہلے یہ سب کچھ کیا تھا انہوں نے بھی لانگ مارچ کبھی فضل الرمان آ رہا ہے لانگ مارچ کبھی وہ بلاول آ رہا ہے سن سے لے کر لوگوں کو وہ ساری فیل ہو گئی کیونکہ لوگ ان کے ساتھ ہی نہیں تھے آخر میں انہوں نے ہمارے پاس یہ جو کیا اور میں جو آپ سے پولیٹیشنز کو کیونکہ اگر کسی کو بھی وہاں انہوں نے آہ پتہ نہیں چلنے چاہیے آپ پاکستان کی جو نیوز ہے باہر نکلنے نہیں دی کہ یہ ہوا کیا پاکستان سے وہاں باہر بتایا جی امران خان بڑا انپاپلور ہو گیا تھا دیکھیں جیوز کو گرا دیا انہوں نے کوئی یہ نہیں بتا رہا کہ ہمارے پاس وہ جو جو میں نے اس کو ڈی کلیسیفائی کر کے وہ جو ڈاکیمنٹ ہے جس جو جو سائبر ہے جو مراصلہ ہے جو ہمارے ایمبیسٹر نے بھیجا جو دو دفعہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کے سامنے پریزنٹ ہوا جس کے اندر واضح یہ ساری چیزیں ایمبیسٹر نے خود کنفرم کیا کہ کس طرح کی دھمکی دی گئی تھی اور پتا تھا ان کو کہ نو کانفیڈنس پوشن آ رہی ہے اور ان کو اور اس کے اوپر دھمکی دی کے اس کو کامیاب کرنا ہے تو اب تو کلیر ہو گیا سب کچھ اب تو ان کو بھی ماننا پڑا کہ جناب وہ سارا کچھ اوثنٹک ہے لیکن باہر نہیں پتا آپ کے یورپ میں نہیں پتا انگلنڈ میں نہیں پتا انہوں نے سپریس کیا ہوئے وہ بھی ان کی بھی میڈیا ان کی سٹیٹ پولیسیز کے ساتھ رہتی ہیں اور انہوں نے کہا ہوگا کہ یہ بھی ہمارے نیشنل انٹرسٹ ہیں لیکن آپ کو کم از کام یہ پوچھنا چاہیے اپنے پولیٹیشن سے لوگوں کو لکھنا چاہیے لیٹن لکھنا چاہیے کہ یہ جو ہوا ہے یہ کیا یہ آپ الاؤ کریں گے اپنے ملک میں کیا ہندوستان میں یہ آپ کریں گے یہ ایک بائیس کروڑ لوگوں کے ملک میں یہ جو انہوں نے کیا ہے کم از کم آپ کو لیڈیٹو دی ایڈیٹرز کیمپین آپ تو سوشل میڈیا کیمپین آپ کر سکتے ہیں آپ پلیز اس کے اندر ضرور شرکت کریں کیونکہ وہاں آپ کی آواز اثر کرتی ہے لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے لوگوں کو پتہ ہے جب بائی ایک آپ پوری کیمپین چلاتے ہیں اور میں کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا پر کیمپین چلائے لیکن آواز ضرور اپارٹ فرم پروٹیس جو آپ نے کیا ہے یہ ضرور کریں دوسری چیز ہم پوری ہم نے تو یہ ایکسیپٹ کبھی نہیں کرنا میں نے ابھی جلسے کر رہا ہوں لیکن میں انشاءاللہ بیس تاریخ کے بعد کال دوں گا اسلام آباد کی اور میں یہ یہ میری چھبی سال کی پبلک ڈیلنگ کے اندر یہ میرا تجربہ ہے کہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں اتنی بڑی پبلک نہیں نکلے گی جو انشاءاللہ اسلام آباد پہنچے گی اور میں نے کبھی پبلک میں اتنا شعور اور بداری نہیں دیکھی جو آج پاکستانی قوم میں ہیں میں نے کبھی پاکستانی قوم کو اتنا متحد نہیں دیکھا صرف میں نے ایک دفعہ نائنٹین سکسٹی فائی وار میں دیکھا تھا میں تیرہ چودہ سال کا تھا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی اس کے بعد یہ پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ ساری قوم اکٹھی ہو گئی یہ ایک چیز کے اوپر کہ غلامی نامنظور امپورٹڈ حکومت نامنظور یہ ساری پاکستانی قوم میں نعرہ چل پڑا ہے انہوں نے اتنی بے شرمی کی کہ وہاں ان کو آوازیں لگ گئی جا کے مدینہ کے اندر اور ہمارے اوپر کیسز کر دی ہیں بلاسفمی کیسز کر دی ہیں سوچیں کہ کوئی شرم نہیں آتی کہ اس کے اوپر ہمارا یہاں شب دعا ہو رہی تھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ پہنچے ہوئے مدینہ اور اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر کیسز کیا اور شیخ رشید کے بطیجے کو انہوں نے پکڑ کے جیل میں ڈال دی ہے یہ ہے وہ حکومت جو لے کے آئے ہیں کرمنلز کی حکومت ہے انہوں نے ساری زندگی یہ کیے جھوٹے کیسز مخالفین کے خلاف ڈرانا دمکانا اور جو نہ ڈرے اس کو خرید لیا یا خریدو اور یا پھر تو انہوں نے وہ جو کیسز کیے میری یہ کنٹینشن ہے کہ دنیا کے کسی حصے میں جدر پاکستانی ہے یہ حکومت کے لوگ چلے ان کو دو نارے لگیں گے ہر جگہ غدار اور چور کہیں بھی یہ چلے جائے کیونکہ اس وقت قوم میں کنسنسس ہو چکا ہے اس چیز کا اور اس لیے میں نے صرف میں لوگوں کو ایک پرامن اتجاج ہوگا ہمارا اسلامواد میں ہم کبھی نہیں چاہتے کہ کسی قسم کا انتشار ہو بلکہ ہم فیملیز کو بھی بلا رہے ہیں ہم چاہ رہے ہیں سب اس پر شرکت کریں اس اتجاج میں اور صرف لوگوں کے سامنے قوم کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور ان یہ جو غدار ہیں ان کے سامنے اور اداروں کے سامنے پبلک آگے پبلک کا ان کو پتا چلے کہ یہ قوم کھڑی کدھر ہے تاکہ ان کو پبلک کا زور پتا چلے کہ اس وقت قوم اس وقت قوم کدھر کھڑی ہے جو میرا پاکستان کی ساری زندگی کا تجربہ وہ یہ کہ ہماری جو اشرفیہ ہے ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بدقسمتی سے کرپ بھی ہے صوف بھی ہے غلام بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو ہم نے تو کبھی ہی انٹی امریکن بات نہیں کی لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنصور ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں غلامی نہیں کرنا چاہتے ہیں اور یہ ساری قوم کی آواز ہے آج کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں گے زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا سارے لوگوں نے شرکت کی جب سلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی ہر پاکستانی نے مدد کی تھی باہر بیٹھے ہیں اندر بیٹھے ہیں یعنی ہمارے میں ہمیں جب اضبائے جاتا ہے قوم کو قوم گھڑی ہو جاتی ہے اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلوسم بوٹ پولش بیٹھے ہوئے ہیں جن میں نہ کوئی خودداری ہے پیسے کی بد کی پوجا کرنے والے ہیں پیسے ان کے باہر پڑے ہوئے ہیں چوری کر کے پیسہ باہر آج ان کے جو بھی لنڈن جانتا ہے سب سے مہنگے علاقے میں شریف خاندان کے گھر ہیں ایک ایویڈنس نہیں دے سکتے کہ پیسہ کدھر سے آیا اس لیے بیٹھے باہر بھاگ گئے کیونکہ بیٹھوں سے جب پوچھنا تھا کہ بتائیں یہ ایک بیٹا ناؤ اور اب کے گھر میں رہتا ہے اور دوسرا اربو روپے کے جو پروپیٹیز ان کی اور جو میفر کی ہے بتائیں نہیں سکتے کہ کدھر سے پیسہ آیا کیونکہ چوری کا پیسہ آج تک پوچھتے رہے ان سے کہ وہ پینما پیپر کے انکشاف کے بعد کہ بتائیں مریم کے نام پہ یہ چار بڑے بڑے محلات ہیں آپ کے میفر میں پیسہ کدھر سے آیا ایک پیپر نے یہ بتا سکے پیسہ کدھر سے آیا نہ یہ بتا سکتے ہیں کیونکہ چوری کا پیسہ ہے اس لیے یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے ان کو پتا ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے جس طرح روس کے جو آلیگارکس ہیں جو بڑے بزنسمنٹ ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹیز آپ کر رہے ہیں ان کو پکڑ رہے ہیں اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے اس لیے کنٹرولبل ہے یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے اور اس لیے بھی یہ مومنٹ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے تو میں آخر میں آپ سب کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ نے اسی طرح مظاہرے کرنے ہیں آپ نے جو آپ کے علاقوں میں پبلک ریپیزنٹیوز ہیں ان کو آپ نے ضرور ہتھ لکھنا ہے پٹیشن کرنی ہے سوشل میڈیا کیمپین کرنی ہے اور پھر آپ نے جو ہمارا جو ہمارا اکاؤنٹ ہے نامنظور ڈاٹ کام جو ہماری ویب سائٹ آئی اس کے اوپر آپ نے سب نے اس میں کانٹریبیوٹ کرنا ہے کیونکہ ہم آپ پوری کیمپین چلائیں گے اپنی سارے پاکستان میں اور اس کیمپین کے لیے ہمیں اوورسیز پاکستانیز کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ آپ کی کانٹریبیوشن تھوڑی سی کانٹریبیوشن یہاں میں بڑا فائدہ پچھاتی ہے اس میں ضرور آپ نے کانٹریبیوٹ کرنا ہے اور انشاءاللہ وقت یہ ثابت کرے گا کہ یہ جو پاکستان میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے اور یہ وہ ایک لمحہ ہے پاکستان میں جب یہ قوم بالکل ازاد ہو جائے گی اس طرح کی چوروں سے ڈاکووں سے غداروں سے اور یہ پھر جو میں خواب دیکھتا تھا نیا پاکستان کا انشاءاللہ اس خواب کی طرف ہم نکل جائیں گے پاکستان زندہ بات ایک سیاں لے کٹ کر لے بات ڈالڈڈ کٹ کر